ہیلو فرنڈز آئیم آمن پرمار فرام بیپ ون ویزا کنسلٹن آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا سٹڈی ویزا کے بارے میں آنے والے دنوں میں آپ کو بہت بڑی چینجز دیکھنے کو ملے گی کینیڈا سٹڈی ویزا میں کینیڈا کے جو امیگریشن میسٹری انہوں نے دو سٹیٹمنٹ دیئے اور دونوں ہی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بہت کلیر لیشیج کو منشن کیا ہے کہ وہ ایک نیا فریمورک ready کر رہے ہیں کینیڈا کے ایڈیوکیشن سسٹم کے لیے جہاں پر two level structure وہ define کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ نے سٹیلیا میں دیکھا ہے کہ وہاں پر three level structure ہے level one کے institution ہے پھر level two پھر level three ویسا ہی سسٹم آپ کو کینیڈا میں دیکھنے کو ملے گا جہاں پر two level structure رہے گا three نہیں رہے گا جہاں پر level one میں وہ institution آئیں گے جن کو trusted institution کا tag مل جائے گا ایک فریمورک رہے گا ایک survey ہوگا ایک parameter ہوگا اس کے according جو institution اس میں آئیں گے وہ level one میں آ جائیں گے اور جو دوسرے institution آئیں گے جن میں کوئی نہ کوئی problem ہوگی جو survey کو clear نہیں کر پائیں گے وہ level two میں چلے جائیں گے جہانے کہ level two میں رہیں گے non trusted institutions اور level one میں رہیں گے trusted institutions تو جے دو level رہیں گے کینیڈا میں ابھی یہ کب implement ہوگا possibility ہے کہ 2024 میں ہو سکتا ہے جہاں 24 میں بھی ہو سکتا ہے میر 24 میں بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جہاں سبتمبر 24 تک implement ہو depend کرتا ہے کہ کب اس کو implement کیا جائے گا کیونکہ کافی بڑا سسٹم ہے framework بنے گا پھر اس کا survey ہوگا پھر اس کے according reports donate ہوگی پھر decide کیا جائے گا کہ کون سے institution level one میں جائیں گے اور کون سے level two میں جائیں گے آج اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو discuss کریں گے کہ جو جی changes ہونے والی ہیں اس کا benefit کس کو ہوگا کون سے student کو ہوگا اور اس کا loss کن کو ہوگا کس کو کہاں پر apply کرنا چاہیے کیسے decide کر سکتے ہیں کہ کونسا institution level one میں جائے گا اور کونسا level two میں جائے گا جب آپ کو degree ملے گی ان institution سے اس کے بعد بھی کیا ان کا کوئی impact پڑے گا بہت سارے caution بچوں کے mind میں ہو سکتے ہیں کیا چن بچوں نے already visa secure کر لیا کسی نے private institution سے کسی نے government سے ابھی وہ visa لینے کے بعد جب وہ وہاں پر study کرنے جائیں گے تو ان کو معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا institution level two میں چلا گیا ہے تو اس پہ بھی کیا کوئی impact پڑے گا بچوں کے لیے اس کا کیا impact رہے گا اس ویڈیو میں ہم detail میں اسی چیز کو discuss کریں گے اس ویڈیو کو لازت تک جہور دیکھیں اگر آپ کینیڈا کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں آپ نے کر لیا ہے ویزا آ چکا ہے جہاں کرنے والے ہیں تو جہاں ویڈیو آپ کے لیے اس کو لازت تک دور دیکھیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری request آپ سے جہی جائیں گے کہ اس ویڈیو کو like اور share اور ہمارے اس youtube چینل کو subscribe جلو کر لیے کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے دیکھیں وہ چیز آپ نے discuss کر لی کہ two level structure رہے گا جس میں level one اور level two بنے گا level one میں trusted institutions آئیں گے جن کو tag مل جائے گا اور level two میں non trusted institutions آئیں گے اس کے بعد جو factors دیئے گئے ہیں جس میں جس کے base پہ ان کا ranking ہوگا جہانے کہ جن کے base پہ ان کا level one اور level two decide ہوگا انہوں نے دو factors دیکھ primary factors ہیں secondary factors ہیں primary factors میں انہوں نے بہت detail بتایا ہے کہ سب سے پہلا جو factor رہے گا جس کو وہ check کریں گے کہ کون سا college کس level میں جانا چاہیے وہ رہے گا اس کے intake کے بارے میں سسٹینیبل انٹیک جن کے پاس ہوگا جہانے کہ وہ کالج جو اپنے انٹیک کے کارڈنگ جتنی سیٹس ہیں اتنے ہی offer letter دے رہے ہیں جتنے بچوں کو ویزا مل رہے ہیں ان سبھی بچوں کو سیم انٹیک کے لیے وہ admission دے رہے ہیں جہانے کہ انرول کروا رہے ہیں ایسا نہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا northern college نے ابھی کیا کیا بہت سارے بچوں کو offer letter دے دیا بچوں نے اپنی فائل سمیٹ کر دی IRCC کو IRCC کو ویزا دے دیا ابھی اتنے بچوں کو ویزا مل گیا جتنی ان کے پاس سیٹ نہیں تھی بچوں نے ٹکٹ لے لیا بچے travel ہی نہیں کر پائے انہوں نے سبھی کا offer letter رہو کر دیا ہم نے last covid کے بعد جو offer letter رہو کا ایک نیا ورڈ سنا کہ بہت سارے بچوں کے offer letter رہو کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے کہ جب کالج بہت زیادہ اپنی سیٹ جتنی ان کے پاس ہے اس سے زیادہ offer letter پروائیڈ کر دیتا ہے بچوں کو بچوں کو ویزا آ جاتا ہے جب بچہ travel کرنا چاہتا ہے تو ان کے پاس اتنی سیٹس نہیں ہوتی تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے کالج کو کہ ان کے offer letter رہو کرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں جو سسٹینبل انٹیک چلا رہے ہیں ان کو ہی لیول بند میں رکھا جائے گا جانے کہ جتنی سیٹس ہیں اتنے offer letter اور جتنے بچوں کو ویزا آیا ہے ان بچوں ٹائم پہ ویزا آیا ہے ملنا چاہیے آپ کا سمیہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو deferment لینے کی جو روٹ نہ پڑے جے فرسٹ جو پیرامیٹر ہے گا سیکنڈ اس میں رہے گا جینرل سٹوڈن کا identification of جینرل سٹوڈن جے سیکنڈ انہوں نے جو پیرامیٹر دیا ہے اس میں دو چیز انہوں نے بہت کلیلی بتائی ہیں سب سے پہلے جتنے بچے آپ کے کالج میں آ رہی ہیں کیا وہ آپ کے کالج میں سٹڈی کر رہے ہیں کہ آگنے کے بعد وہ اپنا کالج اور انسٹوڈیشن چینج کر رہے ہیں پہلا فیکٹر آ گیا ابھی جتنے بچے وہاں پر آئے ہیں جتنے بچوں نے وہاں پر آ کر سٹڈی کیے کیا وہ ان کا ریزلٹ کیا رہتا ہے وہ ایک دوسرا پیرامیٹر آ گیا ابھی جتنے بچے سوچ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اگر تو ریزن اس کے پیچھے کوئی ایسا ہے کہ جو نورمل ریزن ہے تو اس کو نہیں کنسیدر کیا جائے گا اگر صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پوسٹڈی ورک پرمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس جو فسیلٹی چاہیے بچے کو وہ نہیں ہے ایڈیوکیشن کا لیول ویسا نہیں ہے سٹوڈن ٹیچر ریشو اچھی نہیں ہے تو آپ کو لیول ٹو میں جانا پڑے گا جس سیکنڈ جو فیکٹروں نے بتایا ہے جو تھرڈ ہے اس میں رہا ہے کہ ایکسپیرینس فور انٹرنیشن سٹوڈنٹ جو انٹرنیشن سٹوڈنٹ آپ کے پاس آئے ہیں ان کی سیفٹی ان کی ویلنس کے لیے آپ کے پاس کیا کیا فسیلٹیز ہیں ٹھیک ہے اس سروے میں جے بھی رہے گا جو سٹوڈنٹ ہے ان سے ان کا جو فیڈبیک ہے کہ آپ کا سٹڈی اس کالج میں ہوئا ہے تو اس کالج میں سٹڈی کرنے کے بعد آپ کیا فیڈبیک دیتے ہو کتنا رینکنگ دیتے ہو کتنا ریٹنگ دیتے ہو آپ اپنے کالج کو جانے کہ آپ کا جو فیڈبیک رہے گا جو وہاں پر سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں چاہے وہ ون تھاؤزن ہے ٹو تھاؤزن، فائف تھاؤزن جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے ان کا ایک رینڈم سروے ہوگا اس سروے کے بیس پہ کہ سٹوڈنٹ کا ایکسپیرینس کیسا رہا وہ کتنے سیٹسفائی ہیں اپنے انسٹوڈیشن سے اس کے بیس پہ بھی یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ جب سٹوڈنٹ کا فیڈبیک ہوگا تو وہ جانون رہے گا باقی چیزوں کو تو آپ مینوپلیٹ کر سکتے ہو مگر ہو سکتا ہے کہ کینیڈا میں ویسا نہ ہو اگر میں انڈیا کی بات کروں تو کافی چیزیں جو مینوپلیٹ ہو سکتے ہیں مگر کینیڈا میں اگر ایکچول فیڈبیک آپ نے لینا ہے تو وہ ہے سٹوڈنٹ اگر آپ سٹوڈنٹ کا فیڈبیک لے کر اس چیز کو ڈسائیڈ کریں گے کہ جیسی لیول بان میں جانا چاہیے جیسی لیول ٹو میں جو بہت بڑیا سٹیپ ہے میں ان بچوں کے لیے اس کو اچھا کہہ رہا ہوں جو بچے ایکچول میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں جو وہ کریئر بنانا چاہتے ہیں جو وائٹ کالر جاب لینا چاہتے ہیں جس بچے نے جے سوچ کے ویزا لیا ہے کہ میں نے وہاں پر جا کر سٹڈی نہیں کرنا جس مجھے وہاں پر پہنچنے کے لیے اور ورک پرمٹ کے لیے سٹڈی پرمٹ لینا ہے ان کے لیے کوالٹی ایڈیوکیشن کے کوئی معنی نہیں ہے مگر جو بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے جے پوائنٹ بہت اچھا ہے جو ادر فیکٹر ہیں ان کی ہم بات کریں گے جو ایک پرائیمری فیکٹر تھے تین اس کے بعد انہوں نے ادر فیکٹر بھی بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی فیکٹرز رہیں گے اس میں سب سے پہلا جو رہے گا کہ سٹڈیٹ ریٹنشل ریٹ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ کتنے سٹڈنٹ آپ کے پاس آئے ہیں ٹوٹل نمبر آف سٹڈنٹ اس میں کتنے سٹڈنٹ نے آپ کے پاس انرول کیا ہے کتنے سٹڈنٹ نے اپنا جو پروگرم میں اس کو کمپلیٹ کیا ہے اس کے بعد کیا ان کا رزلٹ رہا ہے مطلب اس میں سے پاس کتنے ہوئے ہیں اس میں سے فیل کتنے ہوئے ہیں کتنے پرسنٹ میں بچے کتنے مطلب الگ لگ رہے گا کہ 80 to 100% کتنے ہیں 70 to 80% کتنے ہیں تو جے پورا پروپوشن وہ چیک کریں گے اس پہ بیس پہ ڈسائیڈ کریں گے جہنے کہ ابھی ہر انسٹیٹوشن کو اپنے رزلٹ پہ فوکس کرنا پڑے گا اس کا ایک بڑا لاؤسون بچوں کو ہو سکتا ہے جو بچے ورک پرمٹ پارٹائم کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہم دیکھتے تھے بچے کا ہی کوشن ہوتا ہے کہ سر جے کتنے دن ویک میں کالج کلاس لگائے گا تو جہاں پر ہم بولتے تھے کہ جہاں تین سے چار دن جہاں دو سے تین دن تو جتنا کم ہوتا تھا وہ کلاسز تو بچے کا انٹرسٹ تھا وہ انٹرسٹ تھا وہ اسی کالج میں جاتا تھا جہاں پر کلاسز کم تھی ویک لی ابھی اس سے کیا ہوگا کہ انسٹیٹوشن کو رزلٹ اچھا دینے کے لیے کلاسز کو انکریز کرنا پڑ سکتا ہے سٹڈی لوڑ ہے بچوں پہ وہ تھوڑا سا جالا ہو سکتا ہے جو بچے ابھی ویزا لے کر جا بھی رہے ان پہ بھی جو ایمپیکٹ ہے جو آ سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں کیونکہ ابھی سردے سٹارٹ ہوگا تو جب جے بچے وہاں پر ٹریول کریں گے جین اٹے کے لیے پھر چھائے وہ میر اٹے کے لیے تو سب ہی انسٹیٹوشن چاہیں گے کہ ان کا کالج لیول ون میں آئے تو لیول ون میں آنے کے لیے بچوں کا فیڈبیک بھی چاہیے بچوں کا رزلٹ بھی چاہیے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ریشو بھی چاہیے سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بھی چاہیے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کلاسز ہیں پر وی وہ انکریز ہو جائے آپ پہ سوڑا سا سٹڈی کا لوڑ ہے وہ بڑھ جائے ایک بینیفٹ بھی ہے اس کا اس کو آپ لاؤس بھی مان سکتے جو دیپینڈ کرتا ہے سٹوڈنٹ پی کیا تھنکنگ ہے وہ کیا تھنکنگ کے لیے کر وہاں پر پہنچائے اس کے بعد آ جائے گا کہ کتنے اس نے جو کالج ہے اس نے اپنے سٹوڈنٹ سے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے اس سے کتنا ریونیو جنریٹ کیا اور سٹوڈنٹ کی سرپسز کے لیے ان کو سرپسز دینے کے لیے اس نے کتنا اس کو یوز کیا جانے کہ آپ کی ارننگ کتنی ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سے اور ان کی سرپسز کے لیے آپ کتنا سپینڈ کر رہے ہو جانے کہ جو کالج ایک اچھی ارننگ کر رہے ہیں مگر سرپسز نہیں دیرہ اپنے بچوں کو تو وہ کالج لیول ٹو میں جائے گا اگر آپ اچھی ارننگ بھی کر رہے ہو اور اس ارننگ کے بیس پہ ایک پروپر پروپورشن آپ نے ان کی سرویس کے لیے ان کے کوالٹی ایجوگیشن کے لیے ان کی سکلز کے لیے یوز کیا تو آپ لیول ون میں جائیں گے ادر ویس آپ لیول ٹو میں جائیں گے اس کے بات جو ہے کہ ابیویلٹی آف مینج ہاؤسین دیکھیں یہ بہت بڑا کوشن ہے ابھی جو ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ پہ کیاپ لگایا جا رہا ہے کہ صرف اتنے نمبر میں سٹوڈنٹ ہم ایک سال میں ویزا دیں گے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی امیگریشن میرسٹر نے مگر اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو ٹوٹل ہم بات کرتے ہیں کہ نمبر آف سٹوڈنٹ کو ویزا ملتا ہے ہر سال اسے ڈبل کر دیا نائن لیک تک کا انہوں نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہے مگر پہلے ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم کیاپ لگانے جا رہے ہیں انٹرنیشنل پہ اگر نمبر آف سٹوڈنٹ کو ہم نے ویزا دینے چار لکھ تو چار لکھ ہی دیں گے اس سے اوپر نہیں دیں گے تو اس کے بیچھے جو ریزن دیا گیا تھا وہ ہاؤسنگ کا تھا تو ہاؤسنگ میں ابھی انہوں نے کاللج جن کے پاس اپنا ہوسٹر جو پروائیڈ کرتے ہیں ہاؤسنگ جب مینج کر دیتے ہیں بچوں اس پہ بھی ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ جو انٹرنیشن انٹرنیشن سٹوڈنٹ کو انوائیڈ کر رہے ہیں کسی بھی کنٹری سے کیا ان کو ہاؤسنگ پروائیڈ کروا رہے ہیں جو نہیں جتنے جیادہ ریشو میں آپ ہاؤسنگ پروائیڈ کریں گے اتنے چانسز ہیں کہ آپ لیول 1 میں جائیں گے جتنے کم ریشو میں کریں گے اتنے کم چانس مگر جو کالج کی طرف سے ہاؤسنگ پروائیڈ کی جاتے ہیں وہ تھوڑا پاسلی ہوتا ہے تو اسی لیے جو میکسیم بچے ہیں کالج یونیورسٹی کی طرف سے ہاؤسنگ ہوتے اس کو یوز نہیں کرتے تو اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو مگر بچوں کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ نہیں ہوگا اس کے بات جو last پوائنٹ رکھا ہے student teacher ratio یہ بہت اچھا ہے اگر آپ quality education کی بات کرتے ہیں اچھی education لینے کے لیے رکھا جائے گا اب یہ سارا انہوں نے framework جو میڈیا میں دیا ہے اس کے base پہ اب institution بھی اپنا try کر رہے کہ آپ نے آپ کو maintain کریں اس لیبل پہ اب سروے کب سٹارٹ ہوگا ان کی report کب تک آئیں گی کب اس کو implement کیا جائے گا کون سے اس میں private اور public کا دیکھیں بہت بڑے کوشن تھے کہ private college کو کس رینکنگ میں رکھا جائے گا پہ 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 انہوں نے چیز نہیں کی کہ private اور public کے لیے لگ لگ ہوگا اس میں چاہے آپ کا college private ہے چاہے public ہے اس کا level کیا ہے جیسے اسٹریلیا میں ہے کچھ private college universities میں آجائے تو جیسے مائن سے نکال دیجئے کہ private ہے جہاں public ہے آپ کا college یا university کوئی کسی بھی اس میں ہے چاہے وہ public میں چاہے وہ private میں تو depend کرے گا کہ اس framework کے according اس کی سروے کی ریپورٹ کیا رہتی ہے پیکٹس کا آنے والے سمیہ میں کلاس بڑھ سکتی ہیں study load آپ کا increase ہو سکتا ہے اگر آپ نے apply کرنا ہے اور اس سمیج implement ہو جاتا ہے تو depend کرے گا کہ آپ نے جس college سے offer letter مگوایا ہے level 1 میں آیا ہے level 2 میں آیا level 1 کا benefit کیا ہوگا پہلا ہوگا کہ آپ high visa success rate جان جن بچوں کو level 1 جن کہ trusted institution میں admission ملے گا جو visa success rate ہے وہ high رہے گا آپ refusal chances کم ہو جائیں second benefit کیا رہے گا آپ quality education ملے گی کیونکہ student teacher ratio رہے کتنا earn کر رہے اس میں کافی اچھی ratio میں آپ spend کر رہے housing آپ کو provide کر رہے ٹھیک ہے بہت سارے benefits آپ وہ پر ملے گی اس کے بعد آپ کی fast visa processing ہوگی یعنی کہ آپ نے apply کیا priority آپ کو ملے گی دو application جاری ایک level 1 2 جاری ہے تو priority انہوں نے پہلے جو اپنا target ہے جو ایک camp لگانے کی بات کی جاری فور example 9 lakh ہی بات کرتے تو 9 lakh میں جو ویزے پہلا دینے وہ انہوں نے صرف trusted institution کو دینے جب ان کا quota پورا ہو جائے گا اس کے بعد non trusted والوں کی turn آئے گی پہلے وہ 5 lakh پورے ہوں گے اس کے بعد 4 lakh وہ non trusted میں جائے گی depend کرتا ہے صرف اتنا نہیں کہ آپ نے trusted میں apply کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ انے والے ساتھ کافی college universities نے اپنی requirement کم کی آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ requirement ان institution میں پھر سے زیادہ ہو جائے یعنی کہ six years تک پہنچ جائے تو جو بچے apply کرنا چاہتے ان سبھی کے لیے میری recommendation جائے جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ apply کریں اپنا ویزہ سکیور کریں otherwise آنے والے دنوں میں کب کوئی نہیں چینج آ جائے کچھ پتا نہیں جو بچے leasible ہیں اوہرال six ایک میں 5.5 دو میں 5.5 even ایک میں 5 بھی ہے تو بھی آپ try کر لیجئے ہو سکتا ہے کہ کوئی option مل جائے ویسے option نہیں ہے ایک اپڈیٹ آنے سے پہلے پہلے وہاں پر پہنچ آئیے امید کرتا ہوں ہمارے جیفرٹس آپ کو اچھے لگے ہوگے اگر آپ ہمارے ساتھ اپنا ویزہ پروسیس کروانا چاہتے تو 9 5 5 7 6 000 1 پہ کال کر لیجئے اپنی پروفائل شیئر کر جو بھی best options آپ کے لیے ہوگی وہ ہماری